اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ وہ حجرت کا معنی اور مفہوم سمجھ سکیں حجرت مدینہ کے تناظر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدار اور امانتوں کی اہمیت سے اگاہ ہو سکیں حجرت مدینہ کے واقعات، اسباب اور نتائج مختصر طور پر جان سکیں دعوت دین حکمت و دانائی کی اہمیت سے اگاہ ہو سکیں حجرت مدینہ کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عیوب انصار رضی اللہ عنہ کے کردار کے متعلق جان سکیں حجرت کا معنی ہے اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہونا اسلام میں حجرت سے مراد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑنا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابی وسلم اور آب صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابی وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مقام و کرمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو جانے کو حجرت مدینہ کہا جاتا ہے یعنی اگر کسی جگہ پر اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں پر اسلام پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی تو اسلام کی شریعت کی اسطلاح میں اسے حجرت کہتے ہیں یعنی کہ یہ حجرت آب صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم کے ساتھ آب صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم کے صحابہ نے بھی کی اب حجرت کیوں کی کرنے کی نوبت کیوں آئی یہ واقعہ ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں حجرت مدینہ کا واقعہ اعلان نبوت کے تیرہ سال بعد پیش آیا بیعت اقبہ اولہ اور بیعت اقبہ ثانیہ کے بعد جب اسلام کی مقبولیت بڑھنے لگے اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے چھ پھر بارہ پھر پچتر لوگوں نے اسلام قبول کیا اب وہ جب پچتر لوگ اپنے قبیلوں میں گئے تو انہوں نے وہاں پر جا کر لوگوں کو اسلام کی جب دعوت دی تو اتنی دعوت پھیلی اتنی دعوت پھیلی کہ یہاں پر مکہ میں رہتے ہوئے مکہ کے لوگوں نے آف صلی اللہ علیہ وصحابی کا جینا محال کر دیا جو لوگ یہاں پر مسلمان ہو چکے تھے ان کا جینا محال کر دیا تو مجبوراً ان کو یہ قدم اٹھانا پڑا تھا جب اسلام اتنی دعوت پھیل گیا تو پھر کیا ہوا مقبولیت بڑھنے لگی تو کفار مکہ خائف ہو گئے اور انہوں نے اپنے ابا اجداد کی رسوم اور رواج خطرے سے دو چار نظر آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابی وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجبعین کو تران تران سے تکلیفیں دینا شروع کر دی تکلیفیں کیوں دیں تکلیفیں اس لیے دیں تاکہ جب ہم ان کو تکلیفیں دیں تو یہ تکلیف کے درد کی احساس میں ان کو یہ پتا چلے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں حالانکہ غلط وہ نہیں بلکہ غلط تکلیف دینے والا کر رہا تھا وہ اس دین پر چل رہا تھا جو اس کے باپ دادا نے چلایا تھا اور یہ وہ دین لے کر آئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا تو ان تکلیفوں سے انہیں تو کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا کو دے رہے ہیں بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے دیکھنے والے اور ان کی طرف آ رہے ہیں کہ اتنی تکلیف چہنے کے باوجود بھی یہ اپنے مقصد سے ہٹ نہیں رہے کیا وجہ ہے ایسا ان کے دین میں ایسا کیا ہے جب وہ ان کی طرف آتے تو وہ پھر ان سے اور متاثر ہوتے تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں یوں جوہ در جوہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے اور تکلیف دینے میں انہوں نے قصر نہ چھوڑی یہاں تک کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ بلہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اس مقصد کے لئے کفار نے رات کے وقت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ناپاک ارادوں سے باخبر کر دیا اور ساتھ ہی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا یہاں کفار ارادہ کر رہے تھے کہ وہ رات کے وقت چھپ کر قتل کریں گے وہاں علیہ وآلہ نے اطلاع دے دی کہ رات ہوئی ہے رات و رات چھپ کے یہاں سے فرار ہو جاؤ بھاگ جاؤ کہیں وہ آپ کے اوپر حملہ نہ کر دیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری صورت حال سے حضرت ببکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگاہ کیا جنہوں نے سفر کی تیاری کے لیے سواری تیار کر لی اہل مکہ کی ہٹ درمی قریش کا ظلم و ستم اور تبلیغ دین میں دشواری ہجرت کے تین اہم اسباب تھے ہجرت کے نتیجے میں مدینہ میں ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا یعنی کہ قیامت تک مدینہ منورہ اسلام کا دین کا مرکز بن گیا ہجرت کرنے کا یہ فائدہ ہوا مدینہ میں ہجرت کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر رات کے وقت مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے جبکہ قریش کی امانتیں واپس لوٹانے کا کام حضرت علیہ وآلہ وسلم کرم اللہ ورچ کو سونپ دیا اچھا ہم نے پہلے بہت سے اسباق پر پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین تلقب دیا گیا امین کیوں کہا گیا کیونکہ آف حضرت علیہ وآلہ وسلم امانت دار تھے لوگوں کی لوگ اپنی امانتیں کفار مشرقین غیر مسلم اپنی امانتیں آف حضرت علیہ وآلہ وسلم کی پاس رکھواتے تھے حفاظت کے لیے چونکہ انہوں نے تو امانتیں اپنے معبول کے اطابق کر رکھوائی ہوئی تھی اب آف حضرت علیہ وآلہ وسلم اچانک ان کے ظلم سے بچنے کیلئے رات و رات یہاں سے جا رہے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانت دیتی ان کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تھے کیونکہ امانت کو واپس لٹانا وہ اپنا حق سمجھتے تھے اب انہیں نے امانتیں واپس لٹانے کی ذمہ داری کس کو سمپ دی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وعج کو اپنے بستر پر لیٹنے اور اگری صبح تک لوگوں کو ان کی امانتیں لٹا کر بعد میں مدینہ منورہ پہنچنے کی ہدایت اپنے بستر پر لٹایا تاکہ لوگوں کو یوں نہ لگے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں لٹائے بغیر واپس تشریف لے گئے ہیں اس لئے ان کو اپنے بستر پر لٹایا ان کو ساری امانتیں دیں وہ صبح ان کو امانتیں لٹا کر صبح صبح ان کے ساتھ جا کر مل جائیں چلانچہ حضرت علی کرم اللہ وعج نے ایسا ہی کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم صورت یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حجرت کے لئے روانہ ہوئے پہلا قیام غار سور میں کیا یہ غار مکہ مکرمہ سے تین میل کے فاصلے پر سور پہاڑ میں واقع ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وعلاہ علیہ وسلم تین دن تک ٹہرے رہے اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قرائش کی سرگرمیوں کی خبر دیتے رہے جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پینے کا سمان پہنچاتی رہی اب چونکہ یہ جو غار سور تھا یہ مکہ کے قریب تھا مدینہ ابھی تھوڑا سا اور دور تھا تو حضرت ابو بکر صدیق خود تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے بیٹے چھپ چھپ کر وہاں سے خبریں لاتے اب ان کا کیا ارادہ ہے وہ کہاں پر حملہ کرنے لگے ہیں وہ کس کس جگہ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی گھر والوں کو نقصان نہ ہو جائے کہیں فلان کو نقصان نہ ہو جائے وہ کس طریقے ساملہ کر رہے ہیں کھوجیوں کو لا رہے ہیں یا کیا کیا ہربے استعمال کر رہے ہیں کیا کیا لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں کہ دھونڈ کر لے کر رہے ہیں یہ ساری خبریں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے وہاں سے لیتے اور رات کو چھپ کر جو پشیدہ راستے ہوتے تھے جو خفیہ راستے ہوتے تھے وہاں سے جا کر آف صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے اور دوسرا ساتھ حضرت ابو بکر صدیق خود بھی ساتھ ہیں ان کے بیٹے یہ کام کر رہے ہیں اب تیسرا کام ان کے گھر سے کیا جا رہا ہے اب وہاں پر بھوک پیاس کا انتظام کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کی دوسری اولاد یعنی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ گھر سے کھانا پکا کر اس کو باندھ کر چھپا کر آف صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بابا یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت علیہ وسلم کو دیتی رہی وہاں پر ساری ضروریات آف صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے دوست ادا کرتے رہے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ